بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آرمی پبلک سکول و کالج پی ایم اے کاکول کے استدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو ایک پار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پیج پر موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی وی سے مستفید ہو سکے ہفتہ نمبر دس جماعت اول اور آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدریسی مقاصد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور پیغمبر پھیجے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں درسی کتاب میں موجود یا اس لیکچر میں دی گئی تصویر سے استفادہ حاصل کریں تلفز اور مہارج کا خیار رکھیں الفاظ کی بناوٹ پر توجہ دیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بہت سے پیغمبر اور نبی پھیجے جنہوں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغان پہنچایا اور بتایا کہ کون سا راستہ درست ہے اور کون سا خلط سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیو لول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کا نام حضرت آمنہ تھا پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کتاب نازل کی تھی جو خاص طور پر انسانوں کی رہنمائی کے لئے تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں جبکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی افاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور قیامت تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس بات کی گوائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حدایت کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ ہمبر بھیجے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا بیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے میں یہاں پر ایک اور حدیث بیان کروں گی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جان لو کہ میرے بات کوئی نبی نہیں اور نہ ہی تمہارے بات کوئی اور امت ہے پیارے بچوں یہ دونوں حدیث اس بات کی گھائی دیتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والے کتاب بھی آخری ہے اس کے بعد تو نہ ہی کوئی نبی اس دنیا میں آئے گا اور نہ ہی کوئی اور کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوگی پیارے بچوں جیسے میں نے سبق کی پڑھائی کی ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد مشکی سوالات کے جوابات اپنی درسی کتاب کے اوپر حل کرنے ہیں چلیں تو شروع کرتے ہیں مشکی سوالات کے جوابات دیں ہمارا پہلا سوال ہے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے اس کا جواب ہے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش بارہ ربی الاول ہے ہمارا دوسرا سوال ہے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کا نام کیا تھا اس کا جواب ہے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کا نام حضرت عبداللہ تھا ہمارا اگلا سوال ہے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کا نام حضرت عبداللہ تھا ہمارا اگلا سوال ہے خالی جگہ پور کریں اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ڈیش ہیں اس خالی جگہ پر ہم لکھیں گے حضرت آدم علیہ اسلام ڈیش اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اس خالی جگہ پر ہم لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں پیتا ہوئے اور اس خالی جگہ پر ہم لکھیں گے مکہ مکرمہ بچو پیارے بچو ہمارا اگلا سوال ہے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر جملے مکمل کریں کالم الف میں جو ہمارے پاس پہلا آدھا جملہ ہے وہ ہے نبی ہمیں اللہ تعالیٰ کا اب ہم اس کا جملہ مکمل کریں گے اور کالم بے میں آئیں گے تو اس کے ساتھ ہم ملائیں گے پیغام پہنچاتے ہیں تو ہمارا ایک مکمل جملہ بن جائے گا نبی ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں پھر ہم کالم الف میں آئیں گے اور ہم اپنا اگلا جملہ لیں گے عزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس جملے کو مکمل کرنے کے لئے ہم کالم بے میں جائیں گے اور کالم بے کا پہلا جملہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد ہم پھر کالم الف میں آئیں گے اور ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کالم بے میں جائیں گے اور جملہ مکمل کریں گے بہت سے نبی پھیجی ہفتہ نمبر گیارہ جماعت اول اور ہمارا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام تدریسی مقاصد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنا کر پھیجا اور شیطان کو اس کے غرور کی وجہ سے جن نکال دیا پیارے بچوں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے بنایا اور پھر ان میں روپ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کریں اللہ تعالیٰ نے سب پھرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور وہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کرے گا پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا اور حرور کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی محلت مانگ لی کہ وہ انسانوں کو بے کاتا رہی گا یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیں ہر وقت ہر کام کرنے پر اکساتا رہتا ہے پیارے بچوں ہمیں چاہئے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہر کام نہ کریں اور ہمیشہ اچھی کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو پیارے بچوں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم تاؤز پڑھتے ہیں تاکہ شیطان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں پیارے بچوں سبت کی پڑھائی کے بعد اب کچھ مشکی سوالات ہیں جن کے جوابات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں مشکی سوالات کے جوابات دیں پہلا سوال ہے سب سے پہلے انسان کون ہیں اس کا جواب ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں ہمارا اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے پیارے بچوں ہمارا اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا حکم دیا اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اگلا سوال ہے اس نے کیوں انکار کیا اس کا جواب ہے اس نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور مٹی سے بنے ہوئی انسان کو سجدہ نہیں کرے گا کامیابی کا میاں درسی کتاب پر سوالات کی جوابات دی کئی جگہ پر لکھنا خوشخطی کی دوران الفاظ کی بناوٹ اور سطروں کا خاص خیال رکھنا پیارے بچوں اپنے گھروں میں رہیے اپنے گھر والوں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خاص خیال رکھئے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین